بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب کا کوئی انٹرویو کوئی خطاب کوئی تقریر ایسی نہیں جس پر شدید تنقید نہ ہو کوئی نہ کوئی جملہ کوئی نہ کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے جس پر شدید تنقید شروع ہو جاتی ہے اب اتنا بڑا اجلاس OIC کا اجلاس ہو رہا ہے وزراء خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے پاکستان میں ایک تالیس سال کے بعد ہو رہا ہے وہاں پر بھی عمران خان صاحب نے تقریر کی اور اس پر بھی اس کے کچھ حصوں پر بھی شدید تنقید ہو رہی ہے اور پاکستان کے صحافی بھی اس پر تنقید کر رہے ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو خبر بنی وہ حامد کرزائی کی طرف سے یعنی سابق صدر ہے افغانستان کا حامد کرزائی اس نے بڑی شدید تنقید کی ہے عمران خان صاحب پر ان کی تقریر پر اب یہ کون سا حصہ ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن دیکھیں عمران خان صاحب پر یہ کہا جاتا ہے جی ان کو کئی دفعہ کہا ہے کہ لکھ کر رکھ لیں یا تقریر جو ہے پرامٹر کے ترکیہ کریں پہلے لکھ کر اپنے پاس رکھیں وہ تقریر پڑا کریں لیکن وہ یہ نہیں کرتے اور اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں کچھ غلطی کر جاتے ہیں اب مجھے آپ نے بتانا ہے کہ کیا یہ واقعی اتنی بڑی غلطی ہے حامد کرزائی نے جس کی نشاندہ ہی کر دی ہے اچھا اس پر افغان طالبان کی طرف سے بھی بیان آ گیا ہے ان کی حکومت کی طرف سے بھی بیان آ گیا ہے اور افغان طالبان کے جو اس وقت وزیر خارجہ ہیں قائم مقام وزیر خارجہ عبری وزیر خارجہ بلکہ زیادہ لفظ بہتر ہے امیر خان متقی انہوں نے بھی جو ہی اوائی سی کے اجلاس میں شرکت کرنے کے بعد کابل میں پرس کونفرنس کی واپس پہنچنے کے بعد اس میں بھی اس کا جواب دیا ہے اب ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ بہت زیادہ کرپشن تھی پچھلی حکومت میں افغانستان کی پچھلی حکومت میں اور پہلے برا حال ہو چکا تھا اور لوگ جو ہیں اس سے تنگ تھے تو ایک طرح سے شاید یہ لگا کہ بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی افغان طالبان اس لیے بھی آ گئے لوگوں نے ان کو ویلکم کر دیا کہ پچھلی حکومت سے تنگ کے کرپشن بڑی تھی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ حالات ایسے ہیں کہ پاکستان کو خطرہ ہے افغانستان میں دائش سے دائش افغانستان میں ایکٹیو ہے پنپ سکتی ہے مزید اور پہلے ہی دائش کی طرف سے پاکستان پر کئی حملے ہو چکے ہیں اب یہ وہ اصل چیز ہے جس پر حامد کرزی نے کہا کہ جی یہ افغانستان کی قوم پر الزام لگایا جا رہا ہے افغانستان کی بیزتی کی جا رہی ہے یہ ہمارے انٹرنل معاملات میں انٹرفیر نہ کریں حامد کرزی سابق صدر ہیں افغانستان کے اور امریکہ نے پہلے سب سے پہلے جب افغانستان پر حملہ کیا تو پہلا جو شخص جو لا کر یہاں بٹھایا تھا وہ حامد کرزی ہی تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی آئل کی کمپنی میں بھی یا اس حوالے سے ان کی جان پہچانتی بھارا ان کو یہاں پر لا کر پھر صدر بنوا دیا گیا اور یہ کافی عرصے تک بھی صدر رہے اب یہ سابق کہہ رہے ہیں کہ جناب ماضی کی کرپشن کی آپ نے بات کیوں کی اور یہ کیوں کہا کہ جی دائش سے پاکستان کو خطرہ ہے افغانستان میں جو دائش بنا پری ہے اس سے یعنی افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے دائش اس کو استعمال کر رہا ہے اور پاکستان میں حملے ہو رہے ہیں یہ کیوں کہا حامد کرزی کہتے ہیں کہ نہیں معاملہ اس کے برقس ہے پاکستان سے حملے ہو رہے ہیں افغانستان پر اور دائش جو ہے پاکستان میں ایکٹیو ہے یہ اب ایک نئی منطق سامنے آگئی ہے ایک نئی بات سامنے آگئی ہے کہ جی یہاں سے حملے ہو رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ دائش جو حملے کرتی ہے پاکستان میں کون سی ضرزبین استعمال کرتی رہی ہے ٹی ٹی پی کس کی ضرزبین استعمال کرتی رہی ہے ابھی بھی وہاں پر ان کے لوگ ہیں ابھی آپ نے سنا کہ وہاں پر ایک ڈرون حملہ ہوا جس میں ٹی ٹی پی کا جو کمانڈر ہے وہ بچ گیا تو وہ کس طرح افغانستان میں موجود ہیں پھر خود افغان طالبان کی لیڈرشپ کو وہاں کے لوگوں کو عام لوگوں کو مساجد کو دیگر جنگوں کو نشانہ بنایا دائش نے تو وہ کہاں سے بنا دیا اس نے اچھا صرف یہی نہیں جو میں پاکستان کے صافیوں کی بات کر رہا تھا اس میں سینئر صافی سلیم صافی صاحب ہیں انہوں نے بڑی تنقید کی کہ جی کیا ضرورت ہے اس طرح کی تقریر کرنے کی جس سے جگہ سائی ہو اور شرمندگی ہو تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں کیوں اس طرح کی تقریر کی جاتی ہے غالباً وہ حوالہ دے رہے تھے شاید بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے جو بات کی عمران خان صاحب نے کہا جی ہمیں کلچر سمجھنا ہوگا انسانی حقوق کی جب بات کی جاتی ہے تو ہر علاقے میں ایک فرق ہوتا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے مثال کے طور پر ویسٹ کہے گا کہ جی اگر عورت پردہ کر رہی ہے تو وہ انسانی حقوق کی خلاف رضی ہے اس لئے آپ نے دیکھا کہ باہر پابندی لگا دی گئی ہے پردہ کرنے ہی سکتے بایا نہیں لے سکتے کئی ممالک میں یہ کر دیا گیا ہے تو اب پاکستان سے آپ بات کریں گے تو یقین ہم کہیں گے کہ انسانی حقوق کی یہ پامالی ہو رہی ہے کہ آپ کسی کو ازادی نہیں دے رہے کہ وہ جو لباس پہننا چاہے وہ پہنے آپ اس کو وہ ازادی نہیں دے رہے تو ویسٹ کہے گا کہ آپ چاہے ننگے پھریں ان کئی ممالک ہیں جو کہتے ہیں آپ ننگے پھریں یہ آپ کو ازادی ہے تو ہم تو ایسی ازادی نہیں دے سکتے لہذا یہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا بہرحال انہوں نے جملہ کہا وہ یہ تھا کہ دیکھیں ہم بچیوں کو یہ کہتے ہیں بچوں کے لیے بھی یہ ہے کہ جی اگر سکول وہ آتے ہیں ریگولر تو جو غریب والدین ہیں ان کے لیے کہ جی وہ مزدوری وغیرہ کروانے لگ جاتے ہیں اپنے بچوں سے تو ان کو ایک سٹائپن ایک وظیفہ دیا جائے گا تو کہتے ہیں بعض علاقے ایسے ہیں جو افغانستان کے سے لگتے ہیں جہاں ہم یہ بات اس لیے نہیں کہتے کہ وہ اس کو کسی اور رنگ میں لے لیں گے تو وہاں کی ہمیں سینسٹیوٹیز کا حساسیت کا خیال رکھنا پڑتا ہے اب اس پر بھی تنقید ہوگے کہ یہ کیوں کہا ہے یہ وہ تو اس طرح سے مختلف باتیں ہونے لگیں اچھا پھر میں آپ کو بتا دوں کہ حامد کرزئی کا یہ بیان کہ جی یہ ہمارے انٹرل معاملہ میں دخل دیا جارہا ہے یہ بالکل غلط ہے کوئی افغانستان سے کبھی خطرہ نہیں رہا پاکستان کو نہ ہی افغانستان موجود دائش سے پاکستان کو خطرہ رہا ہے نہ کوئی عملے ہوئے بلکہ پاکستان سے ہوتے ہیں اس کے جواب میں جو امیر خان متقی ہیں جو عبوری سیٹ اپ بنا ہے افغان طالبان کی طرف سے افغانستان میں حکومت کا اس کے وزیر خارجہ ہیں تو پاکستان بھی آئے تھے جب یہ واپس گئے ہیں اوائیسی مشرکت کر کے ان سے سوال اس حوالے سے کیا گیا انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ہماری بیزتی نہیں افغانستان کی افغان قوم کی کوئی اس میں بیزتی نہیں کی گئی بڑی اچھی چیز تھی اوائیسی کا اجلاس ہونا عمران خان صاحب کی ساری تقریر ہم نے سنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی حامد کرزئی کا سابق حکومت کا اس پر رییکشن آنا کرپشن کی بات پر یہ تو بنتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک مصبت چیز تھی اس کو اسی طرح سے لینا چاہیے اب عمران خان صاحب کی تقریر دیکھ لیں ابھی حالیہ انہوں نے جو الجزیرہ عربی کو انٹرویو دیا وہ بھی اس تناظر میں تھا کیونکہ اوائیسی کا بس اجلاس ہو رہا تھا اسی دوران میں یہ نشر بھی ہوا اس میں بھی انہوں نے بات کی کہ جی میں ہمیشہ کہتا تھا کہ جی یہ جو امریکہ اٹیک کر رہا ہے اتحادی اٹیک کر رہے ہیں غلط ہے تو مجھے کہا گیا کہ یہ جناب سمپتائزر ہے اس طرح سے بات کی گئی اور آپ دیکھ لیں کہ بیس سال کے بعد کس طرح تباہی چھوڑ کر وہ نکلے ہیں اور کیا کیا اب یہاں پر انسانی حقوقی تنظیموں پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ جب آپ افغان طالبان کے خلاب بات کرتے ہیں ان پر تنقید کرتے ہیں ان کی بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں اور آپ اپنی سوچ ہو سکتی ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن جو امریکہ کے حوالے سے رپورٹ آ رہی ہیں جس طرح انہوں نے معصوم لوگوں کی جانے لی اور بس اس کو دبایا بھی کہ بس یہ غلطی ہو گئی ہے ابھی آپ دیکھ لیجئے جب یہاں سے بھاگ رہے تھے اور جو انہوں نے ڈرون حملہ کیا اس میں لوگ مارے گئے معصوم لوگ مارے گئے اس کے بارے میں نے کہا جی کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا کوئی کچھ نہیں ہوا کوئی غلطی نہیں ہوئی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جتنے مرضی لوگ مار دو اور یہ جو رپورٹ آئی ہیں ہزاروں کی تعداد میں اس طرح لوگ مارے گئے ہیں عورتیں بچے معصوم لوگ ان کو کوئی نہیں پوچھے گا وہاں انسانی حقوقی پامالی نظر نہیں آتی یعنی ایک طرف کہا جاتا ہے جی عورتوں سے پردہ کیوں کروایا جا رہا ہے یا تعلیم کی بات کی جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے کرنی چاہیے زبردستی کوئی کام نہیں ہونا چاہیے لیکن انہی عورتوں اور بچوں کو جب مار دیا جاتا ہے قتل کر دیا جاتا ہے تو پھر بھی اس سے بھی زیادہ بھرپور طریقے سے آواز اٹھنی چاہیے تو عمران خان صاحب نے تو کہا کہ بھئی خطرے سے آگاہ کیا کہ وہاں سے پاکستان کو خطرہ ہے مہاجرین کا اتنا بڑا معاملہ ہے پہلی ہم تیسلا مہاجرین یہاں پر آئیں ہم کتنا تعاون کر سکتے ہیں کتنے اور لوگوں کو ہم بس آ سکتے ہیں ہماری کپیسٹی ہے ہمیں ایک غریب ملک ہیں آگئی مسائل کا شکار ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ دہشتگردی یہ صرف پاکستان اس کا شکار ہو رہا ہے تو آپ رام سے بیٹھے ہوئے یہ دائش کا ایجنڈا جو ہے وہ آپ جو ٹی ٹی پی کی طرح نہیں اس کو لے سکتے ہیں ٹی ٹی پی کہتے ہیں ہم نے صرف پاکستان کو اٹیک کرنا ہے پاکستان کے خلاف ہیں ان کو مارنا ہے پاکستانی فوج کو مارنا ہے یہاں پر قبضہ کرنا ہے یہاں اسلام پھلانے ہیں دائش تو کہتا ہے جی پوری دنیا میں جہاں جا بھی ہوگا تو اس کا انٹرنیشنل انجنڈا ہے تو اس سے آگاہ کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ یہ جو مگرے بیا امریکہ چپ کر کے بیٹھ گیا اوہ جی بس ٹھیک ہے تباہی ہوتی رہے اور ہم جو ہے نا یہ سی پیک بھی آگے نہ بڑھے افغانستان سے نہ راستہ مل سکے چین کو تو یہ ٹھیک ہے یہاں پر شورش رہے یہاں پر تباہی رہے تو یہ احسن ہی ہوگا یہ امریکہ تک آگ جا سکتی ہے تو ان کو اس بارے میں آگاہ کیا ہے ان کو یہ سمجھایا ہے تاکہ یہاں پر کوئی مدد کرو لوگوں کی بھوکے نہ مرنے دو ورنہ تو جب اتنے زیادہ گربت افلاس ہوگی تو کوئی بھی بندہ ان کو رقم دے گا اور کہے گا بھئی یہ کام کر دو تو وہ اتنے پریشان ہوں گے کہ وہ کچھ بھی کر سکیں گے ابھی تو افغان طالبان انڈر اٹیک ہیں دائش سے لڑ رہے ہیں اور دائش ان کو نشانہ منا رہی ہے لیکن وہ اس سے آگے بھی نکل سکتے ہیں تو اگر آپ نے مزید کمزور کیا افغان قوم کو تو اس کا نقصان ہوگا بارل آپ کس حد تک امران خان صاحب کی تقریر سے متفق ہیں کیا باتیں انہوں نے صحیح کی یا غلط کی آپ ضرور اس بارے میں آگاہ کیجئے گا اور افغان طالبان کا اس طرح امران خان صاحب کی تقریر کی حمایت کرنا چاہے انہوں نے کرپشن کی بات کی ہو چاہے دائش کی بات کی ہو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور یہ انٹرنیشنلی یعنی یہ کتنا بڑا ایبنٹ تھا اس میں امران خان صاحب کی تقریر سب سے اہم تھی کیونکہ پاکستان میں ہو رہا تھا یہ اجلاس تو سب کی نظر اس پر تھی تو اسی پر اتنی زیادہ تنقید ہوئی کہ ایسے لگا کہ امران خان صاحب انٹرنیشنلی جو بتایا جاری ہے وہ کا بڑا قد کارٹ ہے سارا کچھ وہ سارا ایفیکٹ ہو رہا تھا اس پر اثر آ رہا تھا وہ لگ رہا تھا کہ جیسے چونکہ حامد کرزہی کو ظاہر ہے ویسٹ انٹرویو بھی کرتا ہے سارا کچھ ٹھاتا ہے تو وہ جیسے دب جائے گا تو کیا افغان طالبان کے اس بیان کی وجہ سے امران خان صاحب کو کوئی حمایت ملے گی یا آپ سمجھیں گے کہ جو اٹیک ہو رہے تھے ان کی تقریر پر وہ کچھ کم ہو سکیں گے یا اس کو اب پوزیٹیو لیا جائے گا تو یہ افغان طالبان کا ایک طرح سے امران خان صاحب کی مدد کو آنا جس طرح امران خان صاحب افغانستان کے لوگوں کی مدد کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں پاکستان کر رہا ہے پاکستان کی قیادت پاکستان کے دارے کر رہے ہیں پاکستان غریب ملک ہوتے ہوئے اربوں روپیہ ارب ہار روپیہ دے چکا ہے وہاں پر لوگوں کے لیے ان کی خراب کے لیے ان کی دوائیوں کے لیے دیگر جو بنیادی ضرورت ہیں ان کے لیے یہ پاکستان کی ایفٹس ہیں جو سرہی جا رہی ہیں تو ایک تقریر کو لے کر اس پر اس طرح سے تنقید کرنا یہ کہاں تک دوست ہے اور افغان طالبان کا بیان اس پر آپ کی کہہ رہا ہے ضرور آگاہ کیجئے گا اللہ حافظ